ہم بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی جانب تو اگلی سٹوری بڑی اہم سٹوری کہیں گے اس کو کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں پر جتنی بھی سنتیں متاثر ہوئی ہیں اس سے پہلے ہم بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خالد پرویش صاحب سے ہم بات کرتے تھے تاجر کے مسئلے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے جو انڈسٹریز ہیں جو ٹیک سٹائل کی انڈسٹری بوری طرح متاثر ہوئی ہے تو اس کے علاوہ جو تعلیمی میار جو تھا نظام تعلیمی بوری طرح متاثر ہوا تو اب بات کرتے ہیں شو بیز انڈسٹری کی ہم بات کرتے ہیں فلم انڈسٹری کی ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت تمہیں جوائن کیا ہے زین خان انکر پرسن بھی ہیں اور یہ فلم میکر بھی ہیں فلم انڈسٹری سے وابستہ ہیں اور شو بیز سے تعلق رکھنے والی شخصیات جو آرٹیسٹ ہیں ان کی فلاو بیبود کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں اس سے ہم بات کرتے ہیں زین خان صاحب بہت شکریہ آپ کا تو جو موجودہ حالات کے پیش نظر جو آرٹیسٹ ہیں جو شو بیز کی کیا صورتحال ہیں جی عید محمد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور دوسری بات یہ it's good to be back on star asian news آپ کا سوال بہت زیادہ relevant ہے اس ٹائمز میں یعنی از ای فلم میکر آپ نے دیکھا ہے کہ مارچ کے انڈ تک پوری دنیا کی فلم انڈسٹری بند ہو چکی تھی لیٹ مارچ کے اندر اور ڈیڑھ مہینہ پوری دنیا کی انڈسٹری بند رہی نو فلم میکنگ کسی بھی قسم کی فلم نہیں بنی کسی بھی قسم کیا میڈیا کا کام نہیں ہوا ریگارڈنگ فلم اس میں obviously جو فائنانشل حالات ہیں ایکٹرز کے آرٹس کے اس پہ بہت زیادہ پوچھ ملا اس وقت پوری دنیا میں جو سب زیادہ فلم انڈسٹری جو چال رہی وہ ترکی کی چال رہی ابھی تک ہالی ووڈ آپ کا بند ہے ایٹی نائنٹی پرسنٹ نیٹ فلکس کے اوپر کچھ پرائیوٹ کام ہو رہا ہے but overall بہت بورے حالات ہیں اس وقت میرے اپنے جو کچھ پروجیکٹس تھے جو میں میک کر رہا تھا جن میں میں ایک ڈاکیمنٹری فلم پاکستانی کشتی اور ریسلنگ کے اوپر میک کر رہا تھا وہ بالکل لانچ کے قریب تھی ڈیڑھ سے اس کی فائنل ہو گئی تھی اس کی پریس کانفرنسز ہو گئی تھی تو وہ بھی بند ہو گئی پھر میں ٹیلی فلم کا میں نے کام شروع کیا اس کی بھی شوٹ سب ساری کینسل ہوئی ہوئی ہیں اور رکھی ہوئی ہیں تو حالات اس وقت بہت خراب ہے میں پچھل دونے ایک مارڈنگ شو پہ گیا تو اس میں اور بھی آرٹسٹ آئے ہوئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ بہت بورے حالات اس وقت ہوئے ہوئے ہیں اس وقت فلم انڈسٹری کے جی اصلا زین خان صاحب یہ بتائے گا کہ آرٹسٹ جو شو بیز ہوتے ہیں یہ بالکل ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے جو اپنے خدمات سر انجاب دیتے ہیں اب شو بیز سے وابستہ ہے جتنی بھی شخصیات جو آرٹسٹ ہیں فنکار ہیں وہ کس طریقے سے جن مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے مواشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے تو اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت جو ہے کچھ اس کے اندر آکٹیو ہو جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اور جو ٹی وی انڈسٹری ہے اور جو فلم انڈسٹری ہے اس میں تھوڑی سی اسسٹنس ان کو دے اور ساتھ ساتھ کچھ مالی مدد بھی اصل میں آرٹسٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ سفید پوشٹ لوگ ہوتے ہیں عید محمد صاحب وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلا سکتے وہ خموشی خموشی اور اپنی شرافت کے اندر ہی چپ کر کے رہتے ہیں تو وہ مالی مدد بھی کچھ حکومت کو کرنی چاہئے اور جو ایکٹرز ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ ایکٹرز ہیں فلم ایکرز ہیں جو بھی اس وقت میڈیا انڈسٹری میں وہ اگر سوشل میڈیا کا استعمال کریں تو اس سے بھی ارننگ ہو رہی ہے آپ گھر بیٹھ کے بھی ارن کر سکتے ہیں جس میں دیگر آپ کی کمپنیز ہیں اور ایپس ہیں جو استعمال ہو سکتی ہیں مگر حکومت کی جانب سے میں کہوں گا کہ جو سفید پوشٹ جو اپنے جو ادھکار ہیں ان کے لیے مدد بہت ضرور ہے اسے یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف اگر ہم لاہور کی بات کرتے ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں اس میں تو دیکھیں جو فلمی سنت ہے تو وہ ایک بڑی وسیع سنت قرار دی جاتی ہے تو لاہور میں اس سنت کے بند ہونے کی وجہ سے جس طرح کرونا وائرس آیا ہے تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی تعداد میں جو آرٹسٹ ہیں اس میں ایکسٹرس بھی ہیں جو آرٹسٹ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں تو ان کی کتنی تعداد بنتی ہے جو اس سے متاثر ہوئے ہیں سر دیکھیں آپ اگر اس کو وائیڈن آپ کریں تو لاکھوں میں میرا خیال ہے ہوگی کیونکہ چھوٹے چھوٹے آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں آپ مطلب ہر وہ ایک ہٹ آرٹسٹ تو آرٹسٹ نہیں ہوتا وہ بھی آرٹسٹ ہوتا ہے جو بڑے آرٹسٹ کے تیچھے کھڑا ہوتا ہے سکرین میں تو میرا خیال ہے لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور اگین متاثر تو بڑے بڑے آرٹسٹ بھی ہوگئے ہیں آپ دیکھیں کہ انڈسٹری بلکل آپ کی نہ ہونے کے برابر ہوئی ہوئی ہے اور لولی وڈ کی جو آپ جو لاہور کی بات کرے ہیں لاہور سے لاولی وڈ نکلا ال فا لاولی وڈ لاہور جی تو بہت سارے لوگ متاثر ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ مطلب میرے اپنے پروجیکٹس اتنے مطلب بلکل لانچ کے قریب تھے ہر چیز دن ہوگئی تھی اور وہ بند ہوگئے آج کل کام صرف یہ نیوز میڈیا جو آپ لوگوں کا میڈیا وہ چل رہا ہے مگر آپ خود بتائیں محمد صاحب وہ بھی بہت متاثر ہوا ہے دیکھیں نا کٹنگ ڈاؤن ہو گئی ہے ایمپلوئیز کی تو حالات اس وقت بس دعا کریں کہ یہ حالات بہتر ہو جائیں اور یہ جو کرونا وائرس سے ہم لوگوں کی جان چھوٹ جائے آخری میرا سوال ہے زین خان صاحب آپ کیا سجیسلز دیتے ہیں جو حکومت پنجاب کو یا حکومت پاکستان کو بھی اس میں شامل کر لیں آپ جی میرا خیال ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں اور دوسرے ممالک بھی اس چیز کو فالو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں کرونا وائرس کے ساتھ رہنا پڑے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ we have to live with it جس طرح خان صاحب نے کہا اور بڑا درست کہا کہ یہ جو لاک ٹاؤنز ہیں یہ جو کرفیوز ہیں یہ جو کچھ لابیز ہیں پاکستان میں جو کہہ رہی ہیں کہ چیزیں سب کچھ بند کر دیں کافی ریسرچ نکلی ہے اٹلی میں سے اور دیگر اور ممالک میں سے ان کی میڈیکل جو لابیز ہیں ان میں سے کہ لاکڈاؤن سے کرونا وائرس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تو آپ یہ ہے کہ آپ لاکڈاؤنز مت کریں بس یہ ہے کہ ایس او پیس کے اوپر سختی سے فالو کریں اور جب ایس او پیس پہ لوگ فالو کریں گے تو یقیناً بہتری آئے گی مگر کرفیوز اور لاکڈاؤن ان سے نہیں فائدہ پہنچے گا ملکو ملکی اکانوی پہلی بہت اس وقت نازک صورتحال سے گزری بہت شکریہ زین خان صاحب آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا تو ناظرین آپ نے زین خان صاحب کی گفتگو سنی فلم میکر بھی ہیں جس طرح انہوں نے سیجیشنز دی ہیں کہ ہمیں کرونا کے ساتھ رہنا پڑے گا تو اس لیے جو ایس او پیس ہیں اس پر عمل درامت کروانا بھی ضروری ہے عوام کے لیے جو فلموں میں اپنا کام کر سکتے ہیں اور اچھے روزگار حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تھے زین خان صاحب جی ناظرین آج کے پرام میں ہم نے بات کی اوزیر بلوچ کے حوالے سے جی ایٹی جی ایٹی کی ریپورٹ جو پبلی کی گئے اس پر ہم نے بات کی مائنس وان کے حوالے سے ہم نے بات کی اس کے علاوہ تاجروں کے مسئلے مسائل کے حوالے سے بات کی اور آخر میں ہم نے فلم انڈسٹری کے حوالے سے بات کی کرونا وائرس کی وجہ سے کس طریقے سے یہ انڈسٹری تباہ و برباد ہوئی ہے تو اس پر ہم نے بات کی تو ناظرین آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجئے گا ہم پھر دوبارہ حاضر ہوں گے نئی سٹوریز کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ